اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم لوگ کنسنکریشن یونٹ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے مولیریٹی آف سلوشن that how you can find کنسنکریشن یونٹ by مولیریٹی آف سلوشن مولیریٹی آف سلوشن کو سب سے پہلے ہم دیفائن کریں گے مولیریٹی کیا ہے کہ نمبر آف مولز آف سلوٹ ڈیزول پر ڈی ایم کیوب آف سلوشن یعنی ہم لوگ نمبر آف مولز آف سلوٹ کو ڈیزول کر رہے ہیں کتنے ڈی ایم کیوب آف سلوشن کے اندر تو یہ ہمارے پاس مولیریٹی ہوگی نمبر آف مولز آف سلوٹ ہے تو یہ ہمارے پاس mostly جو ہیں جاتا ہے ہم پر ڈی ایم کیوب من واریم کو لے رہے ہیں ان سلوشن کی فارم میں جاتا ہے مولیریٹی کو آپ ریپیزنٹ کرتے ہیں capital M کے ساتھ M ہمارے پاس کیا اس کا فارمولا جو ہے وہ number of moles of solute divided by volume of solution in dm cube سب سے پہلے تو ہم لوگ number of moles کو find out کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا ہے mass over moles mass that is a simple formula means amount of solute in gram over their molecular weight کہ اس کا molecular weight کیا ہے overall اگر ہم اس فارمولے کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے amount اس کو تھوڑا ہم لوگ کھول کے فارمولے کو لکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس amount of solute in gram over their molar weight multiply by the volume of solution جو کہ volume of solution ہے in part dm cubes ہے molarity کو سمجھنے کے لیے ایک ہم اس میں self assessment یا example کر لیتے ہیں example ہمارے پاس ہے 5.8 5 gram that is the mass of sodium collide is dissolved in water water کے اندر اسے dissolve کرنا ہے to make 500 cm cube 500 cm cube اس کا مطلب ہے یہ 500 cm cube ہمارے پاس کیا ہے volume of solution this volume of solution determine the molarity molarity کو ہمارے پاس atomic mass بھی given ہے sodium کا ہمارے پاس molarity کا simple formula کیا ہے number of moles of solute over volume of solution ہے تو ہم سب سے پہلے اس میں number of moles of solute کر لیں گے جس کا formula mass over molar mass mass ہمارے پاس given ہے amount of sodium chloride اور mass of sodium chloride is 5.85 molar mass ہم خود find it کریں گے sodium کا 23 sodium کا ہمارے پاس 23 ہے کلورین کا 35.5 ہے that it makes 58.5 gram par mole moles کا formula apply کریں mass over molar mass ان دونوں کی ہے تو یہ ہمارے پاس 0.5 آ گیا volume ہمارے پاس given تھا 500 cm cube ہے volume 500 cm cube کو ہم dm cube کے اندر convert کرنے کے لیے divided by thousand کریں گے تو یہ ہمارے پاس 0.5 dm cube آ جائے گا اب ہم اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس molarity کا formula apply کریں گے جو کہ moles of solute over volume of solution جو کہ volume of solution ہے ان ڈی ایم cube سے جب اس کا formula apply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا دونوں کی values کو put کریں تو آخر پہ ہمارے پاس جو molarity آ جائے گی and it is the 0.2 molar solution تو ہم لوگ اس طریقے سے concentration unit کو find out کر سکتے ہیں by finding the molarity of solution اللہ حافظ